چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ہیں تو ہم ہیں آپ ہیں تو ہمارا وجود ہے میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادیویشن ایک اعتحاسی کا دیویشن ہے جو اس دیش کی راجنیتی کے لیے ایک نئی دشاہ اور دشاہ تیہ کرے گا 1923 میں مہج 35 سال میں بھارتی راستری کانگریس کے ادھاکش بننے والے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کبھی کہاں کرتے تھے کہ دنیا میں تھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی تھوکر نہیں لگتی ہیں وہ کہاں کرتے تھے کہ ستارے ٹوٹ گئے ہیں لیکن سورج تو چمک رہا ہے اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالوں کی سخت ضرورت ہے مجھے فخر ہے اور میں سلام کرتا ہوں اپنے نیتا راہل گاندی جی کو جنہوں نے زمانے کو دکھا دیا کہ چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جلنے کے لیے منزلوں تم ہی کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے میرے بھائی کنیا کماری سے کشمیر تک ہندوستان کی سڑکوں پر ساڑھے تین ہزار کلومیٹر میں اپنے قدموں کی تھاپ سے راہل گاندھی جی نے جو محبت کی نئی عبارت لکھی ہے اس کو کاغذ پر اتارنے کا کام کرے گا یہ ادھیویشن میرے بھائی جس ساماجک نائے کا خواب دیکھتے ہوئے ہمارے پرخے زمین کی خاک میں مل گئے ان خوابوں کو تابیر میں بدلنے کا کام کرے گا یہ مہا دیویشن یقیناً ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے سرکاری کلم سے ظلم کی نئی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں کہیں کوئی رہد روہد بے ملا تو کہیں کوئی ناصر اور جنید مجبور کیا جا رہا ہے مرنے کے لیے ایسے میں ایک پاگل بھیڑ ہے جو کھڑی ہوئی ہے سب کچھ تہش نہس کرنے کے لیے سمویدھان کو تہش نہس کرنے کے لیے ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیش کے سمویدھان کو اور لوگتنطر کو بچائیں کیونکہ ہم کانگریس ہیں ڈاکٹر بابا صاحب بھیم رام بیٹ کر کہا کرتے تھے کہ یہ ملک سمویدھان سے چلے گا تانہ شاہی سے نہیں چلے گا ایسے میں ہم کانگریسیوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم سڑک سے سنسد تک لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے وقت کے حاکم سے بینا ڈرے ہوئے اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے باوازے بلند آپ کے بہنے